بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں فہیم احمد اور آپ کو بیلکم کرتا ہوں اپنے چینل نالج ٹی وی پہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ آیا کون لوگ ہیں جو سی ایس 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 کر سکتے ہیں سی ایس 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 بیسکلی ہے کیا اور سی ایس 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 کے بعد آپ کیا بن سکتے ہیں یعنی کنکن پیلڈز کے اندر آپ کنٹری کو سر کر سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل اپنے پہلے کوسٹن کی جانب چلتے ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسکلی سی ایس 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 ہے کیا سی ایس 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 بیسکلی ایف پی ایس سی یعنی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کنڈکٹ کرواتا ہے ہر سال اور اس ایس ایس کے ذریعے جو سیول بیوروکریٹس ہیں جو سیول بیوروکریٹسی چلاتے ہیں یا سیول جو گورننٹس ہیں ان کو اسیسٹ کرنے کے لیے جو آفیشلز چنے جاتے ہیں ان کا یہ ایس 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 اور اس کو سینٹرل سوپیریئر سروسس بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اس میں جو آفیسرز ہیں وہ ہائر رینکڈ آفیسرز کو چنا جاتا ہے ایس 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 کے ذریعے جن کا جو ہے وہ بعد میں مختلف فیڈز کے اندر وہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں اور وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو نارملی ہمارے پاس جتنے بھی ڈسٹرک لیول کی اوپر تحصیل لیول کی اوپر پروینشل لیول کی اوپر یا کنٹری لیول کی اوپر ایون ایدر کنٹریز میں بھی ہمارے جو گورنمنٹ کی طرف سے نمائندے جو کہ تائینات کیے جاتے ہیں وہ سارے سی ایس ایس سے ہی جو ہے اس ایس ایس کے ذریعے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تو تھا تھوڑا سا اگزامز کا تاروف تاروف کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس اگزامز میں آپ کو ٹوالف پیپر اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں ان ٹوالف پیپرز میں سے سکس آپ کے پاس کمپلسری ہوتے ہیں اور سکس آپ کے پاس آپشنلز ہوتے ہیں سکس کمپلسری کے اندر آپ کے پاس ٹو ہنڈرڈ مارکز کا انگلش پیپر دو پیپرز ہوتے ہیں جن میں ہنڈرڈ مارکز کا انگلش ایسے ہوتا ہے اور سیکنڈ جو مارک ہوتا ہے سے پریسی انڈ کم پوزیشن وہ ہنڈڈ مارک станов ہوتا ہے اس کے بعد جنرال نالج جان ریلیٹڈ کرنٹ افیرز پاکستان افیرز جنرال نالج کے اندر ہمارے پاس پیپر ہوتا ہے ہنڈڈ مارک ہوتا ہے ہنڈڈ مارک کا جنرل سائنس ایڈ ابلیٹی دوسرا بے پر ہوتا ہے ہنڈڈ مارک کہ جس کے اندر ورلڈ افیرز ہوتا ہے اور وہ سارا ورلڈ افیرز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جسے کرنٹ افیرز کا نام دیا جاتا ہے اور تھرڈ جو ہمارے پاس پیپر ہوتا ہے وہ پاکستان افیرز کا جس میں پاکستان کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل ان ساری چیزوں کو ڈسکاس کیا جاتا ہے اور سکس جو کمبلسری سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں اسلامیات آجاتی ہے جس کے اندر اسلامی کانسپس اور اسلامی پرسپیکٹیب سارا اور اسلامیات کا جو نالج ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے آپشنل کے اندر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے سکس ہنڈرڈ کی آپ نے چوائس دینی ہوتی ہے اور ایک بہت ہی وائیڈ رینج آف سبجیکٹس یہاں پر منچنڈ ہیں تو ان میں سے آپ نے ایک سیلیکشن ٹو ہنڈرڈ کی اور باقی ہنڈرڈ کی سیلیکشنز آپ نے کرنی ہوتی ہیں یہ تو تھا کچھ اگزیمز کا تعارف سی ایس ایس اگزیم کا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد کہ آپ نے سبجیکٹس کو چوز کیسے کرنا ہے تو جو آپشنل چھے سبجیکٹس آپ چوز کرتے ہیں تو ان میں آپ کو بڑا وائیس لی ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کیونکہ سبجیکٹس کو چوز کرنا ہی آپ یعنی کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ اس پر کافی ساری بیسٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے سبجیکٹس چوز کرنا ہے فار اگزیمپل آپ کی جو سٹیڈیز ہیں وہ اکنومکس سے ریلیٹڈ ہیں تو پھر آپ اکنومکس 200 کی یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں انگلیس لٹریچر سے یا ارتو لٹریچر سے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ اس کے بعد اگر آپ کا پولیٹیکل سائنس ریلیٹڈ بیگراؤنڈ ہے تو آپ کلٹیکل سائنس اوپٹ کر سکتے ہیں لٹریچر اوپٹ کر سکتے ہیں 200 مارکس کا یعنی کہ ایک وائیڈ رینج ہے آپ وہاں پہ ایف پی ایسی کے ویب سائٹ سے سلیبس کو دیکھ سکتے ہیں نیکس جو چیز ہے جو ہنڈر مارکس کے سبجیکٹس ہیں وہ بھی آپ وہاں سے ایزیلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایف پی ایسی ان کا رکومنٹ کیا ہے ایف پی ایسی نے ان کا سلیبس بھی اور بکس بھی کچھ رکومنٹ کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو پڑھ کے اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں آلموسٹ سکس منٹس آپ اگر اچھی تیاری کریں ڈیلی سکس آرز دیں تو آپ ایزیلی اس چیز کی تیاری کر سکتے ہیں نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ اس اگزیم کیلئے اپلائے کیسے کرنا ہے تو اگزیم کیلئے اپلائے کرنے کے لیے ایف پی ایسی اکتوبر کے مہینے میں نارملی جو ریزلٹ ریٹن کا آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد ایک ایڈوٹائزمنٹ آتی ہے جس کے اندر اس اگزیم کے کنڈکٹ کے بارے میں اپلیکیشنز انوائٹ کی جاتی ہیں تو آپ ایف پی ایسی کے ویب سائٹ پہ اس ایڈوٹائزمنٹ کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اس کو اپلائے آن لائن کر کے ایف پی ایسی کے ویب سائٹ پہ یہ آپ اپلائے کریں جو جو ریکوارمنٹس ہیں وہاں پہ ان کو فیل کریں اور اس فارم کو جو ہے وہ آپ پرنٹ کروائیں اس کے ساتھ جو ڈاکیومنٹس ریکوارڈ ہیں ایک چیک لیسٹ ہوتی ہے فارم کے اندر اس چیک لیسٹ کے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ریکوارڈ ہیں پکچرز ہیں جو بھی اس کو پورا کریں اور اس کو ایف پی ایسی کے افیشل ایڈریس کے اوپر سینڈ کر دیں یعنی پوسٹ کر دیں اس کے بعد آپ کے سب کو جاتی ہے اپلیکیشن اگر تو اس کے بعد پھر آپ اس کے ایڈمیشن کروانے کے بعد اپنی تیاری شروع کر دیں اور اچھے طریقے سے ایسی کو تیار کریں اور پھر نارملی فروری کے مہینے میں پندرہ فروری سے یا بارہ فروری سے یا فروری میں ڈیٹس آگے بیچے ہوتی رہتی ہیں تو اس میں ایسی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں نارملی جو کمپلسری پیپر ہیں وہ ایک دن میں ایک ہوتا ہے اور اوپشنلز ایک دن میں دو ہوتی ہیں لیکن جو پریویس اٹیمپ میں یہ ہوا تھا 2020 میں کہ سارے جو پیپرز تھے ان میں سے کچھ جو تھے وہ ایک دن میں ایک ہوا تھا آدھر وائز ہی ایک دن میں دو ہی کنڈکٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو منٹلی تیار رہنا پڑتا ہے اپنی ہلتھ کو منٹین رکھنا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ آپ تاکہ سکس آرز آپ نے لکھنا ہے تو رائٹنگ پریکٹس بہت اچھی ہونے چاہیے آپ کی اور یعنی کنسپچوال جو ہے وہ آپ کی پرپریشن ہونی چاہیے تیاری آپ بلکل کنسپٹ بیسٹ کریں یعنی وہاں پہ آپ کو یہ رٹوں والی اور یہ جو نارملی جو سکولز کالجز میں ہوتی ہے اس طرح کی پڑھائی نہیں بلکہ آپ کے کنسپٹ بیٹ ہونے چاہیے نیوز پیپر کو فالو کریں کرنٹ افیرز اور جنرل نالج کے لیے انگلیش کو آپ اچھی بکس جو ہیں انگلیش گرامر کی ان کو کنسائلٹ کریں انگلیش ایسے خود سے سٹرکچر کرنے کی کوشش کریں اٹلیسٹ ٹین ایسے آپ اپنے آپ سے پروپرلی بنائیں اور پھر ان کو کسی اچھے سے انگلیش کے ٹیچر سے جو ہے وہ اس کو چیک کروائیں کسی آپ کو لیکچر مل جاتے ہیں یا کوئی بھی بندہ تو اس سے ایک اچھا جو انگلیش میں اس سے چیک کروائیں کرنٹ افیرز کے لیے نیوز